بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایف ایسی بک ٹو کا چپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے ڈیفرینشن اس میں ایک بہت ایمپورٹنٹ کنسپٹ ہے وہ ہے کنسپٹ آف چینج یا ریٹ آف چینج کنسپٹ آف ریٹ آف چینج کنسپٹ آف ریٹ آف چینج اب یہ جو کنسپٹ آف ریٹ آف چینج ہے اس میں دو قسم کے چینجز ہیں ایک ہے ایوریچ چینج دوسرا ہے اس ٹنسٹینیس چینج یعنی ہر لمحے اگر ایک پلانٹ ہے وہ ہر لمحے گرو کر رہا ہے یہ لمحہ ایک سیکنڈ بھی ہو سکتا ایک سیکنڈ سے کم یعنی میلی سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے مایکرو سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے پیکو سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے ہر لمحے کسی بوڈی میں چینج آ سکتا ہے اس کی ویلاسٹی میں چینج آ سکتا ہے اس کی ہائٹ میں چینج آ سکتا ہے اس کو ہم انسٹینسٹینیس ریٹ آف چینج کہتے ہیں لیکن instantaneous rate of change سے پہلے ہم average rate of change کو discuss کرتے ہیں یعنی جس طریقے سے اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک پلانٹ ہے جو 28 inches grow کرتا ہے in 2 weeks تو یہ ایک دن میں کتنا grow کر رہا ہے تو 28 2 weeks میں 14 days ہوتے ہیں 14 ones are 14 14 to the 28 2 inches per day تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی average change ہے اس کو ہم اس change کو ہم function کے form میں لکھتے ہیں کہ یعنی ہمارے پاس ایک function ہے y is equal to f of x x اس میں independent variable ہے y اس میں dependent یعنی جب x میں change جاتا ہے تو y میں بھی change جاتا ہے x اگر time ہے اور y velocity ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر time کے لیے ایک بورڈی کی کچھ ویلاستی ہوگی اگر ہم اس کو graphically draw کریں یہاں پہ two axis ہیں ایک ہے x axis دوسرا ہے y axis اس میں یہاں x کی ایک value ہے اس کو ہم x ہی کہہ رہے ہیں یہ initial point ہے یہاں سے لے کر یہاں تک x ہے اس x کے لیے y کی کوئی value ہے یہ تو یہاں ہمیں ایک point ملتا ہے x and y یعنی x axis پہ value ہے x اور x کے لیے جو value ہے وہ ہے y axis میں y ہے تو point ہمیں کیا ملتا ہے x and y اب x میں change آ رہا ہے کتنا change آیا del x تو اب نیا point جو ہوگا وہ case کی ایک ہوگا x plus del x پہلے x value تھی x axis پہ اور اب اس میں change کتنا آیا ہے del x آیا ہے تو ہمارے پاس جو نیا point بنا ہے x axis پہ وہ ہے x plus del x y axis پہ y میں جو change آیا ہے وہ ہے del y یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ del y ہے یعنی پہلے ہمارے پاس y axis پہ value y تھی اور اب del y ہو گئی تو یہاں پہ جو ہمیں point ملے گا وہ point q پہ ہے وہ point q پہ آ گئی ہے کیونکہ پہلے اگر آپ سمجھ لیئے time تھا x اب اس time میں change آ گیا کتنا del x تو پہلے اس کی velocity y تھی اور اب velocity میں change آ گیا ہے del y تو اس طریقے سے جو نیا point ہے یا اس کی نئی velocity کیا ہے y plus del y جب time کتنا ہے x plus del x ہے تو یہ جو change ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ جو p q اگر اس کو ہم straight line ملا رہے ہیں یہ secant line اس کو secant line وہ line جو ایک curve کو two point پہ touch کرتی ہے اس کو ہم secant line کہتے ہیں تو یہ p q line جو ہے یہ average change کو show کر رہی ہے کہ ایک body جب point p پہ تھی جب وہ point q پہ آئی تو اس میں کتنا change آیا average کتنا change آیا چاہے وہ velocity ہے یعنی velocity میں کتنا change آیا اگر وہ acceleration ہے تو acceleration میں کتنا change آیا اگر یہ ایک plant ہے تو plant جب اتنا time گزر گیا delta x تو delta y یعنی اس نے کتنا grow کیا تو یہ average change ہے اس کو اب ہم اس طریقے سے تمجھ لیتے ہیں اس کیلئے ہم نے اب ایک فارمولہ develop کرنا ہے ہمارے پاس ایک function ہے y is equal to f of x x یہاں پہ یہ value x ہے اور x کے لیے y کی value یہ ہے تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ اس کو f of x بھی کہہ سکتے ہیں جو equal ہوتا ہے y کے اب آپ اس کو equation number one کہلیں x میں change آیا ہے کتنا x plus del x تو y میں کتنا change آیا ہے y plus del y جب یہاں پہ x تھا تو اس کے لحاظ سے value کیا ہے y ہے جب x میں change آیا اور وہ change کتنا ہے delta x یعنی x پہلے تھا اب change delta x ہے تو y کی value میں کتنا change آیا ہے پہلے y تھا اب delta y اس میں y میں change آیا ہے تو یہ change کتنا آیا ہے تو final میں سے initial کو minus کریں گے یعنی equation two میں سے equation one کو minus کر دیں گے y plus del y minus y یہ value اس میں سے minus is equal to f x plus del x minus f of x a y or minus y cancel del y is equal to f x plus del x minus 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 f of x اس کو ہم equation 3 کہیں گے یہ change کس میں ہے یہ y میں change آیا ہے یہ دیکھیں یہ del y یہ del y ہے یہ change آیا ہے پہلے value اس کی y تھی final value اس میں del y change آیا تو ہمارے پاس جو point آیا وہ کتنا آیا y plus del y لیکن change ہمارے پاس یہ آیا ہے del y x axis میں کتنا change آیا ہے تو دیکھیں final point ہمارے پاس کیا ہے x plus del x change in x وہ کیا ہوگا x plus del x یہ final value ہے یہاں پہ x plus del x اس میں سے یہاں پہ change in x اب ہم دیکھیں گے کہ x پہ کتنا change آیا ہے دیکھیں پہلے value تھی x پھر اس کے ساتھ increase آیا ہے del x یعنی final point کتنا ہے x plus del x لیکن change تو صرف یہ آیا ہے یہ جگہ change آیا ہے تو ہم کیا کریں گے final value x plus del x میں سے یہ والی value minus کریں گے تو x plus del x میں سے جب x minus کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے del x change in x ہمارے پاس del x ہے اور change in y ہمارے پاس del y ہے جو f x plus del x minus f of x کے equal ہے اب ہم نے find کرنا ہے change in y with respect to change 2.1 سے اس کو اور بھی تھوڑا سا explain کرنے م question 1 part a ہمارے پاس y کی value x square plus 4 x change ہو جاتا x is equal to 2 x is equal to 3 یعنی x کی value 2 سے 3 ہو جاتی ہے تو y میں کتنا change جائے گا تو del x یعنی change in x کیا ہوگا is final 3 میں سے 2 کو minus کریں گے تو یہ ہمارے پاس 1 آ جائے گا اب ہم y میں change دیکھتے ہیں تو یہ y اصل میں ہمارے پاس کیا ہے f x ہے f x کی value ہے x square plus 4 یہ equation 1 اب x میں change آ جاتا ہے یعنی x plus del x جب x میں change آئے گا تو y کی value کیا ہو جائے گی y plus del y y plus del y is equal to x میں اب ہم کیا put کریں x plus del x کیونکہ x میں change کتنا ہے del x کا اور اس کے اوپر square ہے اور ساتھ ہے plus 4 تو یہ change کتنا آیا تو final 2 میں سے equation 1 کو minus کریں یعنی y plus del y میں y کو minus کریں یہاں پہ بھی y plus del y کی جگہ ہم f x plus del x لے سکتے ہیں minus y کی جگہ f of x یہ y اور del y یہ y اور minus y cancel تو کیا رہے جائے جگہ del y is equal to f x plus del x minus f of x del y is equal to f x plus del x کی value کیا ہے وہ ہمارے پاس یہ value ہے تو f x plus del x whole square plus 4 minus f of x کی value ہے x square plus 4 x square plus 4 del y is equal to یہ a plus b کا formula ہے a square plus b square plus 2 a b plus 4 minus x square minus 4 یہ x square minus x square plus 4 minus 4 cancel del y is equal to del x square plus 2 x del x کیونکہ ہم change of y with respect to change in x find کر رہے ہیں تو del y کو del x پہ divide کر دیں گے اور ڈیل x square plus 2 x del x کو ڈیل x پہ divide کر دیں اب ان دونوں میں سے ڈیل x common ہے اب یہاں سے ڈیل x ہم common لے لیں گے کہ یہاں پہ ہم نے ڈیل x common لے لیا inside ڈیل x plus 2 x رہے گیا یہ ڈیل x اور یہ ڈیل x cancer ڈیل y by ڈیل x شروع میں ہم نے value نکال ہے ڈیل x کی value 3 میں سے 2 کو minus کیا تو 1 آتا ہے تو یہاں پہ ہم ڈیل x کی جگہ 1 put کریں گے plus 2 اور x کی جگہ initial value ہمارے پاس اور پھر 3 ہوئی تو initial x کی value 2 ہے تو یہاں پہ ہم 2 put کریں گے تو 1 plus 4 5 یعنی x میں جب ایک unit change آتا ہے تو y میں 5 unit change آئے گا part b میں ایک function given ہے y is equal to x square plus 1 by 3 x آپ اس کو f x بھی کہہ سکتے ہیں x square plus 1 by 3 x change in x کتنا ہے initial minus 3 value ہے final 3 ہے تو change کتنا ہے final میں سے minus کرنا ہے initial تو یہ ہمارے پاس 6 آ جائے گا change in x 6 ہے اب یہ ہمارے پاس ایک function ہے اس function میں x میں change آتا x plus del x تو یہ ہمارے پاس f of x plus del x ہے یہاں پہ ہم direct بھی اس کو فارمولہ میں put کر سکتے ہیں فارمولہ ہے change in y with respect to change in x equal F f x plus del x minus f of x divided by del x اب ہم f x plus del x ki جگہ یہ value put کریں گے x plus del x whole square plus 1 by 3 x plus del x minus f of x f of x k value a x square plus 1 by 3 x divided by del x اب is formula ko explain karenki a plus b formula a square plus b square plus 2 ab plus 1 by 3 x plus 1 by 3 del x minus x square minus 1 by 3 x and plus 1 by by 3 by plus x plus x minus x square minus x plus 1 by 3 del x divided by del x x x tino x common common x 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 1 by 3. a del x or a del x cancel. del y by del x is equal to del x plus 2 x plus 1 by 3. اب یہاں پہ ہم putting del x is equal to 6 and x is equal to minus 3 کیون کیونکہ initial value x کی minus 3 تھی. del y by del x. 6 plus 2 x کی جگہ minus 3 plus 1 by 3. 6 minus 6 plus 1 by 3. تو result آتا ہے 1 by 3. del y by del x. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب x میں 3 change آتا ہے تو y میں صرف 1 change آئے گا. اب ہمارے پاس part c ہے جس میں ایک function ہے s is equal to 2t cube minus 5t plus 7. اس میں صرف change یا فرق کتنا ہے کہ x کی جگہ t ہے اور y کی جگہ s ہے. تو اب ہم change in t. final value 3 ہے initial 1 ہے تو اسے 2 آتا ہے. یہ ہمارے پاس function ہے اس کو اسی طریقے سے اب ہم f of t کہیں گے اور یہ equal ہوگا 2t cube minus 5t plus 7. جب اس function میں increase ہوگا یعنی t میں increase آ جاتا ہے. کتنا? ڈیلٹا t. تو final value ہو جائے گی t plus ڈیلٹا t. تو جہاں جہاں t ہے وہاں پہ آپ t plus ڈیلٹا t put کریں گے. minus 5t plus ڈیلٹا t plus 7. تو یہ ہمارے پاس a plus b whole cube کا فارمولہ ہے. a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. اس کو ہم نے ایکسپاند کریں گے. minus 5t plus ڈیلٹا t plus 7. اب 2 اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر لیں. تو آ جائے گا 2t cube plus 2 ڈیلٹا t cube plus 3 to the 6 t square delta t plus 6t delta t square. minus 5t minus 5 delta t plus 7. یہ ہمارے پاس f f t plus delta t کی ویلیو ہے. اب ہم نے find کرنا ہے change in s y کی جگہ s ہے. change in s with respect to change in t. f t plus delta t minus f of t divided by delta t divided by delta t. اب ہم یہ values put کریں گے. f t plus delta t کی ویلیو ہمارے پاس ہے. یہ والی ویلیو. اب ہم put کریں گے. کیا 2t cube plus 2 delta t cube plus 6t square delta t plus 6t delta t square minus minus 5t minus 5t minus 5 delta t plus 7. یہ تو ہمارے پاس f t plus delta t کی ویلیو ہے. اب ہم نے minus f of t کی ویلیو put کر رہی ہے. جو ہمارے کی ویلیو کی پاس ای ویلیو کی marswy ×3 ت کی ویلیو پاس ای ویلیو، کی کار کیونک t square delta t plus 6 t delta t square minus 5 t minus 5 delta t plus 7 minus 2 t cube plus 5 t minus 7 divided by delta t اس میں 2 t cube اور minus 2 t cube یہ cancel plus 5 t minus 5 t plus 7 اور minus 7 یہ cancel ہو جائیں گے delta s by delta t جو values ہیں اس میں delta t common ہے تو یہ delta t common لے لیے یہاں پہ رہ جائے گا 2 delta t square رہ جائے گا plus 6 t square delta t باہر آ جائے گا یہاں پہ plus 6 t اور delta t square میں سے صرف ہمارے پاس delta t رہ جائے گا اور یہاں پہ minus 5 divided by delta t یہ delta t اور یہ delta t cancel delta s by delta t اب ہم نے values put کر دی ہے 2 delta t کی value یہاں پہ ہم نے find کی تھی delta t ہمارے پاس 2 ہے اور t کی value 1 ہے تو 2 delta t کی جگہ ہم 2 put کریں گے اوپر اس کے square ہے plus 6 t کی value 1 ہے square plus 6 t ہمارے پاس 1 ہے اور delta t 2 2 and minus 5 2 2's are 4 4 2's are 8 plus 6 plus 6 2's are 12 minus 5 26 minus 5 26 minus 5 21 یہ ہمارا result آ جاتا ہے exercise 2.1 کا part d function given ہے 2t under the root minus 7 from t is equal to t is equal to t is equal to t is equal to 8.5 اب یہاں پہ function جو ہے اس کا independent variable ہے t تو ہم لکھلیں کہ h of t given ہے وہ ہے 2t under the root minus 7 increase initial value t کی 8 ہے اور final 8.5 ہے تو change in t 8.5 میں سے 8 کو minus کر دیکھیں تو آ جائے گا 0.5 اب جب اس function میں t میں change آئے گا کتنا t plus delta t یہ delta t change ہے تو جہاں پہ اس function میں t ہوگا وہاں پہ ہم t plus delta t lık لیں گے от the root minus 7 اب ہمیں average change find کرنا ہے change in h with respect to t formula is h t plus delta t minus h of t divided by delta t अब हम इसमें values put करेंगे h t plus delta t की यह वाली value यहां पर put करते हैं 2 t plus delta t minus 7 minus h of t h of t की value है under the root 2 t minus 7 1 divided by delta t 2 t plus delta t under the root minus 7 minus minus 2 t under the root plus 7 divided by delta t इसमें हम minus 7 minus 7 plus 7 को cancel कर लें यह 2 इसके साद multiply कर लें आए जाएगा 2 t plus 2 delta t t under the root minus minus 2 t under the root divided by delta t اب ہم اس میں ویلو پٹ کرنے سے پہلے ملٹیپلائے اینڈ ڈیوائیڈڈ بائی اس ویلو جو ہے اس کو ہم ریشنلائز کرتے ہیں اس میں سے انڈر دی روٹ ہٹ آتے ہیں تو اس ویلو کے ساتھ اگر یہاں پہ پلس لگا دیں اس کے ساتھ اس ویلو کو ملٹیپلائے بھی کریں گے اور ڈیوائیڈ بھی ٹو ٹی پلس ٹو ڈیلٹا ٹ انڈر دی روٹ مائنس ٹو ٹ انڈر دی روٹ ڈیلٹا ٹ ملٹیپلائے ٹو ٹ ٹٰ ٹٰ ٹ٠ ڈلٹا ٹ ٹ٠ 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 ٹ ٹ٠ 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 t a minus b and a plus b a square minus b square اور اس ویلیو کے ساتھ اب ہم اس ویلیو کو ریشنیلائز کریں گے یہاں سے یہ انڈر دی روٹ ہم نومیریٹر سے ہٹائیں گے تو اس کے لئے ہم multiply and divide by اس کا یہاں پہ minus ہے تو اس کے ساتھ یہاں پہ plus ویلیو کو add بھی کریں گے multiply بھی کریں گے اور divide بھی کریں گے تو یہ آ جائے گا 2t plus 2 delta t under the root minus 2 t under the root divided by delta t 2t plus 2 delta t under the root plus یہاں پہ پیچھ میں plus آ جائے گا under the root 2t اور اسی ویلیو کے ساتھ ہے یہاں پہ چکیں گے 'reaka کا 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 کاپری nameڈبل٦ دہ روٹ a minus b a plus b a square 2t plus 2 delta t under the root a square minus b square divided by delta t under the root 2t plus 2 delta t plus under the root 2t square and square root cancel square and square root cancel 2t plus plus 2 delta t minus 2t divided by delta t under the root 2t plus 2 delta t plus plus under the root 2t plus 2t or minus 2t cancel 2 delta t divided by delta t plus plus 2t plus 2 2 t plus 2 plus 0 delta t 0.5 plus 2t is and and 8 and 8 put under the root s plus 0.6 plus 1 plus 1 under the root plus 1 under the root plus a to the 16 square root by 16 plus 1 17 under the root plus 16 square root 4 4 2 divided by 17 square root 4.123 plus 4 2 divided by 4.123 plus plus 4 2 divided by 4.123 8.123 2 3 last میں ہم 2 کو 8.123 پہ divide 2 divided by 8.123 8.123 اس سے انسر آجائے گا 0.246 جس کو ہم راؤنڈ کر کے 0.25 2 5 we will accept question 2 ہمارے پاس ہے find the average rate of change over the specified interval for the following function اب یہاں پہ بھی ایک function given ہے اور interval ہمارے پاس given ہے function s of t اس کو ہم کہہ لیں گے یہاں جائے گا 2 t minus 3 interval initial value 2 ہے final 5 ہے تو change in t 5 minus 2 is equal to 3 اب ہم یہاں پہ t میں increase کریں گے کتنا t plus delta t تو یہ ہر جگہ پہ جہاں t ہوگا وہاں پہ آپ کیا لکھیں گے t plus delta t minus 3 for the average rate of change we use delta s by delta t change in s with respect to t t plus delta t plus delta t minus s of t divided by delta t. s t plus delta t ki value t اب ہم 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 BN ہم ہم 0 ڈ 2 t minus 3 divided by delta t 2t plus 2 delta t minus 3 minus 2t minus minus plus 3 divided by delta t 2t minus 2t minus 3 plus 3 رہ جائے گا 2 delta t divided by delta t یہ بھی کینسل تو یہاں پہ ہمارے پاس جو result آئے گا وہ 2 آئے گا اس میں کوئی بھی value put کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا ہم کوئی بھی value یہاں پہ put نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو change آئے گا وہ constant ہوگا part b میں ایک function given ہے اور x کی value t2 x is equal to 3 plus 1 تو change in x 3.1 میں سے minus کریں 3 تو 0.1 یہ function جو ہے اس کو آپ y of x بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں independent variable x ہے x square minus 6x plus 8 اب increase ہو رہا ہے y x plus del x del x increase آیا ہے ہر جگہ پہ x کی جگہ x plus del x put کریں گے اوپر اس کے square ہے minus 6x plus del x plus 8 for the average rate of change we use del y by del x is equal to f of یا ہم یہاں پہ ہیں y x plus del x minus y of x divided by del x x اب values put کر لیتے ہیں y x plus del x کی value ہے x plus del x square minus 6 into x plus del x plus 8 minus y of x کی value x square minus 6x 6x plus 8 divided by del x a plus b کا فارمولا ہے تو a square plus b square plus 2ab minus 6x minus 6 del x plus 8 minus x square divided by del x divided by del x x square minus x square plus 8 minus 8 minus 6x plus 6x del x square میں سے ان تمام جو values رہ جاتی ہیں اس میں سے del x کامل نکال لیں گے یہاں پہ رہ جائے گا del x plus 2x plus 2x minus 6 divided by del x del x or del x cancel del y by del x اب جو values رہتی ہیں اس میں ہم اس کی values put کر لیں گے del x del x 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 plus 2 x initial value 3 minus 6 0.1 eon 0.8 0.1 del y by del x x is equal to 0.1 پارٹ سی میں ہمارے پاس اب ایڈیا فنکشن ہے ایڈ ایکول ٹو پائے آر سکوئر اور آر کی ویلیو ٹو سے ٹو پوائنٹ ون چینج ہوتی ہے تو ایڈیا میں کتنا چینج آئے گا یعنی اگر ریڈیس ٹو سے ٹو پوائنٹ ون ہو جاتا ہے یہ ریڈیس ہے ٹو اب ٹو پوائنٹ ون چینج آگے تو اس ایڈیا میں کتنا چینج آئے گا تو یہ چینج ہم فائنٹ کریں گے اس کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں ایڈیا فنکشن ہے آر کا تو پائے آر سکوئر چینج ان آر ٹو پوائنٹ ون مائنس ٹو ایڈ ایکول ٹو پوائنٹ ون اب چینج آر میں آئے گا آر پلس ڈیل آر تو ایڈیا میں چینج جہاں جہاں ایڈیا میں آر ہے وہاں پہ ہم نے آر پلس ڈیل آر پوٹ کر لی اب ایوریج ریٹ آف چینج ڈیلٹا اے بائی ڈیلٹا آر چینج ان ایڈیا ویڈ ریسپیکٹو آر اے آر پلس ڈیل آر مائنس اے آف آر ڈیوائیڈ بائی ڈیل آر اب ہم یہ ویلیو پوٹ کر لیتے ہیں ایڈیا میں جب انکریز ہوگا یہاں پہ اس کے اوپر سکوئر بھی ہے اب ہم نے اے آر پلس ڈیل آر کی جگہ یہ ویلیو پوٹ کرنی ہے پائے آر پلس ڈیل آر ہول سکوئر مائنس پائے آر سکوئر آر پی آر پلس بیوال سکوئر سکوئر مائنس کرنم سکوئر heel سکوئر مائنس پی آر پعمل خامل divided by del r. اب پی کی ویلو کو ملٹیپلای کریں گے پی جائے گا پی r square plus پی del r square plus 2 پی r del r minus پی r square divided by del r. یہ پی r square و مائنس پی r square جو ویلو رہ جاتی ہے اس میں ہم del r common لے لیں گے پی del r plus 2 پی r divided by del r. یہ دو ویلوز کینسل پی del r کی ویلو ہمارے پاس 0.1 plus 2 پی r کی ویلو ہمارے پاس 2 ہے ان دونوں میں سے پی common لے لیتے ہیں یہاں پی رہ جائے کہ 0.1 plus 2 to the 4 4 اور 0.1 جب ایڈ ہوں گے تو 4.1 وہ ساتھ یہ پی لیں گے پی لکھ لیں گے question number 2 کا last part ہے h is equal to under the root t minus 9 t is equal to 9 to t is equal to 16 change in t 16 minus 9 9 7 اس function کو ہم h of t لکھ لیں گے اس میں independent variable t ہے under the root t minus 9 اب اس function میں increase آ رہا ہے t plus delta t change in t so t میں ہم put کریں گے t plus delta t minus 9 for average rate of change delta h by delta t is equal to h t plus delta t minus h of t t divided by delta t divided by delta t divided by delta t divided by delta t ڈی ویلو پٹ کریں گے under the root t plus delta t minus 9 minus h of t کی ویلو یہ ہے under the root t minus 9 divided by delta t t plus delta t under the root minus 9 minus under the root t minus minus plus 9 divided by delta t. یہ ہمارے پاس cancel. رہ جائے گا t plus delta t under the root minus under the root t divided by delta t. اب ہم نے numerator کو rationalize کرنا ہے butcher, tefortable�ا ہ مارکت احت manقول اس دلتےہ گا لائے منارے پاس جائے گا a plus b a square minus b square a square minus divided by delta t into t plus delta t under the root plus under the root t square and square root cancel square and square root cancel اب جب یہ cancel ہو جائے گا t plus delta t square and square root cancel ہو جائے گا تو یہاں پہ رہ جائے گا t plus delta t minus square and square root cancel تو یہاں پہ صرف minus t رہ جائے گا اور نیشے والی ویڈی اسی طرح رہ جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو لکھ لیا ہے اب یہ t اور minus t cancel کیا رہ جائے گا delta t divided by delta t bracket t plus delta t under the root plus under the root t یہ delta t اور یہ بھی آپس میں cancel delta dz resurrection by delta r by delta t is equal to 1 اب یہی ویلیو ہم پوٹ کریں گے t کی ویلیو نائن delta t 7 9 plus under the root یہ جاگہ 16 9 plus 7 or 9 under the root 16 16 under the root 4 9 under the root 3 is equal to 1 by 7 یہ ہمارا question number 2 کا the part ہے اس کے بعد 3 & 4 questions اگلے ویڈیو میں آپ دیکھیں